جو دیش کے دشمن جو بھروت دولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاجوں کو ٹرین کو روڈ کو جب وہ لوگ رحول گاندی کی سپورٹ میں آگے آپ اندازہ لال لیجئے رحول گاندی خود دیش کے نمبر ون ٹیورسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو لاننا چاہیے جنسیز کو وہ آج رحول گاندی ہے جو دیش کے دشمن جو بھروت دولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاجوں کو ٹرین کو روڈ کو جب وہ لوگ رحول گاندی کی سپورٹ میں آگے آپ اندازہ لال لیجئے رحول گاندی خود دیش کے نمبر ون ٹیورسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو لاننا چاہیے جنسیز کو وہ آج رحول گاندی ہے مینٹ پہلے میں رمینیت بٹو دی ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے جیڑی بلکل درساندی ہے کہ بٹو جیڑا اپنا منٹل بیلنس لوس کر چکا ہے مینو بہت پاری افسوس ہے کہ جس آدمی دی ہون دا جس لیڈر دے کارن ہے جس پروار دے کارن ہے جس پارٹی دے کارن ہے جس پردان دی لیڈیشپ دے تھلے یہ تینوار میمبر ہو پارلیمنٹ رہے ہیں انہوں آج ایک ٹیریس دس سے آج ایک اتوادی دس سے میرا خیال ایس تو وڈی پلیٹیکل بینکرپسی اور کوئی ہو رہی ساتھ ہے میں ربنیت بٹو نویں کہنا چاہاں گا بٹو جی تائم آیا ہے تسی کسے چنگے ڈاکٹر دے کول جا کے اپنا لاج کرو میں گورنمنٹ آف انڈیا نویں کہنا چاہاں گا کہ جیڑے آدمی لوکا نے ریجکٹ کی تے انہوں نے تسی منسٹر بنا لیا تے منسٹر بنتوباد ایک کانسٹیچویشن پوزیشن چرہ کے ایک لیڈر آف دی الیکٹر لیڈر آف دی اپنا پوزیشن واس سی ایس قسم دے بیان بازی کرنی سو کر دی ہے کہ انہوں نے نا تے کانسٹیچویشن تے فیت ہے نا انہوں نے پتا ہے کہ ایک پوزیشن کری ہولڈ کر رہے میں گورنمنٹ آف انڈیا نو اپیل کروں گا کہ جلدی تو جلدی این نا دا کسے چنگے سائیکیٹرک ڈاکٹر کوڑوں علاج کروایا جائے سو داٹ ایس قسم دی بھیودہ سٹیٹمنٹس ایج اڈیا نے بند کر جو دیش کے دشمن جو بھروت دولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہازوں کو ٹرین کو اور روڈ کو جب وہ لوگ رہول گاندی کی سپورٹ میں آگے آپ اندازہ لالی جئے رہول گاندی خود دیش کے نمبر ون ٹیورسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو لاننا چاہیے ایجنسیز کو وہ آج رہول گاندی مینٹ پہلے میں رونیت بٹو دی ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے جیڑی بلکل درساندی ہے کہ بٹو جیڑا اپنا منٹل بیلنس لوس کر چکا ہے میں نے بہت پاری افسوس ہے کہ جس آدمی دی ہوند آدھ جس لیڈر دے کارن ہے جس پروار دے کارن ہے جس پارٹی دے کارن ہے جس پردان دی لیڈیشپ دے تھلے یہ تینوار میمبر ہو پارلیمنٹ رہے ہیں انہوں آج ایک ٹیریس دس سے آج ایک اتوادی دس سے میرا خیال یہ سو وڈی پلیٹیکل بینکرپسی اور کوئی ہو رہی ساتھ دی میں ربنید بیٹو نویں کہنا چاہاں گا بیٹو جی ٹائم آیا ہے تسی کسے چنگے ڈاکٹر دے کول جا کے اپنا لاج کرو میں گورنمنٹ آف انڈیا نویں کہنا چاہاں گا کہ جیڑے آدمی لوکہ نے ریجکٹ کی تے انہوں نے تسی منسٹر بنا لیا ہے جی منسٹر بنتو بعد ایک کونسٹیچویشن پوزیشن چرہ کے ایک لیڈر آف دی الیکٹر لیڈر آف دی اوپوزیشن واس سے اس قسم دے بیان بازی کرنی سو کر دی ہے کہ انہوں نہ تے کونسٹیچویشن تے فیت ہے نہ انہوں پتہ ہے کہ یہ پوزیشن کیڑی ہولڈ کر رہے میں گورنمنٹ آف انڈیا نو اپیل کروں گا کہ جلدی تو جلدی انہوں نے کسے چنگے سائیکیٹرک ڈاکٹر کوڑوں الاج کروایا جائے سو دائٹ اس قسم دی بھیودہ سٹیٹمنٹس اے جیڈیا نے بھند جو دیش کے دشمن جو بھروب دولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہازوں کو ٹرین کو روڈ کو جب وہ لوگ رہول گاندی کی سپورٹ میں آگے آپ اندازہ جالیجئے رہول گاندی خود دیش کے نمبر ون تیرسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو اللہ آنا چاہیے جنسیز کو وہ آج رہول گاندی ہے منٹ پہلے میں رونیت بٹو دی ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے جیڑی بلکل درساندی ہے کہ بٹو جیڑا اپنا منٹل بیلنس لوس کر چکا ہے میں نے بہت پاری افسوس ہے کہ جس آدمی دی ہون دا جن جس لیڈر دے کارن ہے جس پروار دے کارن ہے جس پارٹی دے کارن ہے جس پردان دی لیڈیشپ دے تھلے یہ تینوار میمبر ہوں پارلیمنٹ رہے ہیں انہوں آج ایک ٹیریس دس سے آج ایک اتوادی دس سے میرا خیال ایسوں وڈی پلٹیکل بینکرپسی اور کوئی ہو رہی ساتھ ہے میں رونیت بٹو نویں کہنا چاہاں گا بٹو جی ٹائم آیا ہے تسی کسے چنگے ڈاکٹر دے کول جا کے اپنا لاج کرو میں گورنمنٹ آف انڈیا نویں کہنا چاہاں گا کہ جیڑے آدمی لوکا نے ریجیکٹ کی تے انہوں نے تسی منسٹر بنا لیا ہے تے منسٹر بنتو بعد ایک کانسٹیچویشن پوزیشن چرہ کے ایک لیڈر آف دی الیکٹر لیڈر آف دی آپوزیشن واس سے یہ اس قسم دے بیان بازی کرنی شو کر دی ہے کہ انہوں نے نا تے کانسٹیچویشن تے فیت ہے نا انہوں نے پتا ہے کہ یہ پوزیشن کری ہولڈ کر رہے میں گورنمنٹ آف انڈیا نویں اپیل کروں گا کہ جلدی تو جلدی انہوں نے کسے چنگے سائکیٹرک ڈاکٹر کوڑوں علاج کروایا جائے سو دیٹ اس قسم دی بھیودہ سٹیٹمنٹس یہ جیڑی آنے بند کر دی موسیقی موسیقی موسیقی